موسیقی بلاول بھٹو کی وفت کے ہمراہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات شرمن پیپلز پارٹی نے ملک میں مہنگائی اور بچھلی کے بھاری بلو کا معاملہ اٹھایا پنجاب میں تحریری موہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا بھی شکوا کہا پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا ہم بھی ملک سے مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں حکومت عوام دوست پولیسیاں بنانے کے لئے کوشہ ہے ملاقات میں ملک کو درپیش چالنجز مل کر حل کرنے پر اتفاق پیپلز پارٹی عنون لیگ کی کوارڈنیشن کمیٹیوں کا اشلاحہ ستوار کو گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا سپریم کورٹ نے مبارک سانی زمانت کیس میں حفاقی حکومت کی درخواست منصور کر لی حدالت نے شہ فروری اور چوبیس چولائی کے فیصلے سے موطلسہ پیراگراف حضف کر دیئے کسی بھی فیصلے میں بطور مثال پیش نہیں ہوں گے علماء مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کے دلائل کے بعد چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے مقصر فیصلہ سنایا تحریری حکم ناموچاری چیف جسٹس نے رحمانت میں کہا غلطی سے بالتر نہیں غلطی ہو تو آنا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اصلاح کی جائے پارلیمان کے بعد ساراں پر جنہوں نے نظر سانے درخواست دائر کی ان کا شکریہ چیف جسٹس نے مولانا فصلی رحمانت سے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کوئی خلطی اعتراض ہو تو بتائیں دیگر اکابرین کو بھی سنیں گے مفتی تقید عثمانی ترکیہ سے بزریا ویڈیو لنک سپریم پروٹو پیش حتمی فیصلے کو پنامس کیا ہے اور انہوں نے گزرشتہ فیصلے جو چھے فروری کو اور پھر چوبیس جولائی کو ہوئے تھے ان کے تمام قابل اعتراض حصوں کو حضف کر دیا ہے میں اس بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دینی جماعت و علماء اکرام اور پوری قوم کو مبارک بات چیف جسٹس پاکستان کو خیراش تحسین پیش امیر جیو آئے فی مولانا فصل الرحمان کا کل یوم تشکر منانے کا اعلان کہا سپریم پورٹ نے مبارک ثانی مقدمے کے حتمی فیصلے میں قابل اعتراض حصوں کو حضف کر دیا انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو پارلیمان نے کافر قرار دیا تھا آج پاکستان کے سب سے بڑی عدالت نے بھی پارلیمان کے فیصلے کو عزت دی جب تک ہم فیصلہ دیکھنا لیں پڑھنا لیں مطمئن نہیں ہوں گے قائمہ کمیٹی نے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی صفحہ رشت کی صاحب زادہ حامد رزا کہتے ہیں ہمارا مطالبہ تھا سپریم کورٹ شہ فروری چوبیس جولائی کے پورے فیصلے کو واپس لے سردار لطیف خوصہ بولے قادیانی کسی صورت مسلمان تصور نہیں کیا جائیں گے سپریم کورٹ دونوں فیصلے کو قلع دم قرار دے کر واپس لے جماعت اسلامی کے فرید پر آچھے نے کہا بڑی جتوجہت کے نتائج مصفت نکلے حد میں نبوت کی ڈاکوں کا راستہ آج کے فیصلے نے روکا جماعت اسلامی فیصلے کا پہنہ دے کر عمل درامہ کے اقینی بنائے تحریک انصاف نیاز اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا جلسہ اب 8 ستمبر کو ہوگا آزم سواپی اور چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علیہ خان کے ڈیالا جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا قافلے واپس چلے جائیں انتشار سے بچنے کے لئے جلسہ ملتوی کیا اسلام آباد انتظامی نے پی ٹی آئی کو نیا اینوسی جاری کر دیا پاسداری قانون پر عمل درامت حکومتوں کی اداروں کی ادارتوں کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو یہ فسائیت اور بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس بلکے آئین کو اس بلکے قانون کو تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لو ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حق تک جائیں کہ آپ پرداشت نہ کر سکو جلسہ ملتوی ہونے کے خبر سے وزیرالہ خیبر پختونقہ لیمین گھنٹاپور پہ خبر کہتے ہیں پارٹی نے کچھ نہیں بتایا میڈیا پر خبر دیکھ کر حیران ہوا بولے حکومت بار بار وستائیت کر کے ہمارے ذرف اور صبر کا امتحان نہ لے عدالتوں کا احترام اور قانون کے پاس سارے ان پر فرض ہیں ہمیں اس حد تک جانے پر مجبور نہ کریں جو آپ سے برداشت نہ ہو علیمہ خان بھی پارٹی قیادت پر شدید برہم آزم سواتی پر برس پڑیں کہا کس کے کہنے پر آزم سواتی بانی پی ٹی آئے سے ملنے چلا گیا کس کے کہنے پر جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا آڈیو منظر عام پر آگے الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے جلسہ ملتوی کرتا ہے چاہے جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن گرینڈ ایلائنس کے صبرہ محمود خانہ چک سہی بھی جلسہ ملتوی کرنے کے فیصلے پر ناخوش ہنگابنی جلاس طالب پر کے شکوا کیا پی ٹی آئی نے جلسہ منصور خیز قبل اعتماد میں نہیں لیا کہا میری نام سے عدالت میں درخواست شمع ہے جلسہ ملتوی کرنے جیسا بڑا فیصلہ کرتے وقت مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا جلسہ نہیں ہوا لیکن کارکنوں کو پیسے مل گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کی پانچ پانچ ازاز روپے دینے کی ویڈیو سامنے آگئے امیر مقام وزیر اعلیٰ پر برس پڑے کہا صوبائی حکومت کے پاس برکرز کو دینے کے پیسے ہیں لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں اسلام آباد بار حملے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیا جاتے ہیں ترجمان خبر پختون خواہ حکومت بیڈک شرس سے ایفٹے جواب دیا علی امیل گنٹاپور نے پیسے جی ایف سے دیئے سرکاری خزانے سے نہیں ہاورڈ بزنس سکول کے نو مختلف امالے کے چھوالیس تلبہ کے وقت جی ایچ کیو میں آرمی چیف چرنل سید آسمونیر سے ملاقات آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے موجود ادرپیش سیکیروٹی چیلنجر سے نمٹنے کے لیے تعلیم تنقیزی سوچ اور جدت پسندی کے اہمے پر زور دیا آرمی چیف نے ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جالے خبروں کے خطرات کے بارے میں بھی خبردار کیا ہارورڈ کے تلبہ نے تعمیری و محصر بادچیت کا موقع فرہم کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ دار کیا بونر راست رکون کی منتقلی کا نظام ہے منصوبی سے بیرون ملک پاکستان میں مستقیب ہوں گے اور حوالہ ہنڈری کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سکتا کہا پاکستان عرب ممالک میں رکون منتقلی شفاق ہوگی عوام کے سنگولت کاروبار پر روک بائے گا منصوبی سے رکون منتقلی کے غیر وائٹی چینلز کا خاتمہ ہوگا پنجاب کے ریلیف کراچی کے عوام سے پورا کرنے کا منصوبہ کراچی کے سارفنگ پر ایک اور بچلی بم ایک دن قبل ہی پونے چھے روپے اضافے کے بعد کے الیکٹرک کو سکون نہ ملا بچلی تین روپے نو پیسے اضافے کی ایک اور درخواست ڈال دی اضافہ جولائے دوہزار چوبیس کے مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے مد میں مانگا نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر انتیس اگس کو سماعت کرے گا پنجاب کے عوام کو دو ماہ کے لیے خیرات نہیں چاہیے بچلی کے اصل لاغت تتائین کر کے پورے ملک میں ایک سار ٹاریف لاغو کیا جائے امیر جماعت اسلام حافظ نائیم و رحمان کا مطالبہ کہا دو تین دفعہ وزیراعظم رہنے کے باوجود نواز شریف نے پھر علاقائی سیاست کی اٹھائیس اگس کو ملک گیر شٹر ڈاؤن کریں گے یکم ستمر کو وامی رابطہ محلوقہ خاص ہوتا پروے سلاحی فاملی کے خلاف منی لانٹرنگ کیس کا تحریری فیصلہ جاری مونس سلاحی کا شنافتی کارڈ پاسپورٹ بلوک کرنے کا حکم مونس سلاحی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس میں ڈالنے کا حکم خصور میں واقع مونس سلاحی کی 26 کنالتی سے زائد ارازی منجمت دالت نے آئندے سماعت پر عمل درامت رپورٹس طلب کرنی مزید سماعت انیس ستمبر تک مہتے کی پتنگ بازی کرنے والوں کی شامت پنجاب میں پتنگ بازی پتنگ سازی ٹرانسپورٹیشن ناقابل زمان جرم قرار پنجاب قابلہ نے پتنگ بازی پر پابندی ایک دوہزار سات میں اہم ترمی منظور کر لی پتنگ باز کو تین سے پانچ سال قید یا بیس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائے ہوں گی پتنگ ساز ٹرانسپورٹر کو بھی پانچ سے سات سال قید یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ملک میں مونسون بارشوں اور سیلاح کی تباہکاریاں جامپور میں برساتی پانی بستیوں میں داخل مدادت گھر پچھلے متاثر کھوٹ مٹھن میں کئی بستیاں جو گئیں کشمور گڑو براج پر درمیانے درجے کا سلاف کچھے کے ساتھ دہا جو گئے جعفر آباد میں مسید دو دہا سیرے آپ مہمکور میں ڈھیڑ سو کے قریب مکرات پانی میں گھر گئے پنجاب سندھ بلوچستان خیبت بختونقہ میں مسید بادل برسنے کی پیش کوئے کراچی میں ستائی سے دستے بارش کرنکا میں بہت اترام کرتا ہوں لیکن ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں بلکل متفق نہیں ہوں جو بدامنی کی لہر ڈیسمبر جنوری میں تھی ہم پچھلے سال یعنی دو ہزار تئیس کے اگست میں ہماری قومت گئی تھی اس وقت جو آل تھا اور پھر جب ہم فیبری کے اینڈ میں واپس آئے اس وقت کیا پوزیشن تھی اور اس سے بہت بہتر ہے پوزیشن کراچ پر اسکریٹ کریم سے شرا کم ہو گئی ڈاکوں کی جانت سے اقواتی واقعات میں بھی بڑی کمی آئی وزیر علیہ السین کا دعویٰ کہا صوبے میں امن و مان کی صورتحال کو دمنان بست پرار دیا ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں طاقت کے زور پہ پیسے کے زور پہ کہیں سے بھی کوئی چیز کی گئی تو بحیثیت گورنر سن میں کامران ٹیسوری اس پر بھرپور آواز اٹھاؤں گا کارساز حادثہ کیس میں ناانسافی نہیں ہونے دیں گے گورنر سن کا دو ٹوک اعلان کامران ٹیسوری کی حادثہ میں جانبا مابیٹی کے گھر آمد لوائقین سے تازیت کے بعد میچیا سے گفتگو میں کہا دو جانے چلی گئیں واقعہ ایک ٹیکس کیس ہے اگر کارساز واقعہ میں انساف ہوتا ہو نظر نہیں آیا تو لوائقین کے ساتھ بحیثیت گورنر ادالت جاؤں گا کامران ٹیسوری نے متاثرین کا بھرپور قانونی معافیت کی یقین رہا دی کرائے پاکستانی زائرین کے بس کے علمناک حادثے کو اچھتیس گھنچے بزر گئے ورسہ اپنے پیاروں کی میتوں کے منتظر آگائی کی مکمل تفصیلات ماملنے کا شکوا اہلہ خانہ کا کہنا ہے دفتر خارجہ کے جانے سے جاری کردہ نمبر پر صرف دل آف سے دیے جا رہے ہیں چند لوائقین نے بتایا قافلے میں شامل نیجی کمپنی کی بس کی لائٹس اور بریکس خراب تھے بس مرامت کے لئے دو مرتبہ کئی گھنٹے تک روپی رہی زائرین نے بس کی تفصیلی کا مطالبہ کیا لیکن قفلت بڑھتی قافلے کے سالار اور بس کمپنی کے خلاف کاربائی کا مطالبہ اٹک میں ناملوم اپراد کی سکول وین پر فائرنگ دو بچیاں جا بھاگ وین ٹرائورز میت پانچ پچھے زخمی لاشے زخمی دی اچ کی اسپتال منتقل حکام کی مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ مقدمہ درش صدر مملکہ دوزیر آزم وزیر اعلیٰ پنجاب کی مضمت مریم نواز نے واقعی کی ریپورٹ تعلق پر اسرائیلی فوج کی مقربی کنارے میں دہشت کر دی تلکرم پناہ گزین کیمپ پر حملہ چوبیس گنجوں میں مزید ساٹھ فلتنی شہید ایک سو ساٹھ سخمی شہدہ کی مسموعی تعداد چالی سو ساٹھ دو سو ستتر ہو گئی شکاگو میں جیموکرائٹک نیشنل کننشن کے تیسرے روز بھی اسرائیل کی خلاف زبردست مظاہرہ مظاہرین کا غصب اسرائیلی مسالم بند کرنے کا مطالبہ پنجی ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم بنگلہ دیش کی جوابی ویٹنگ ستائیس ٹرنس پر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں پاکستان نے اپنی پیلی نگس چھار سو اٹھالیس ٹرنس پر چھے کھلاڑی آؤٹ پر ڈکھلے آئیتی ساود شکیل محمد رزوان کی سینسٹر کی بتاولت پاکستان کی پوزیشن مستقم ساود رزوان نے اپنے ٹیسٹ کہہ دے کہ تیسری سینسٹری سکور کی دونوں بلے باسوں نے پانچوی ویکیٹ پر دو سو چالیس ٹرنس کی شراکت قائم کی ساود شکیل ایک سکتالیس رنس بنا کر پاولین لوٹے محمد رزوان ایک سکتہ رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے ہیں مکس مارشل آرٹس ایشن چیمپینشپ کے ومنز فائنل مقابلے میں پاکستانی فائٹر بانو بٹ نے گولڈ میڈل جیت کیا بانو بٹ نے فائنل میں قائز اکستان کی حریف کو شکست دی بانو بٹ ایونٹ کی تاریخ میں کارنامہ انجام دینے والی پہنٹی پاکستانی خاتون بن گئی مردوں کی فائنل مقابلوں میں بلو پاکستانی فائٹرز کو ناکامل کے سامنا وزیر شان اکبر کو کارغستان کے فائٹر نے شکستی عبدالمنان کو تاجر کھلاری نے زیر کیا پاکستان کے پانچ سالہ معاشر آر جے سفیان نیسوس نے بھارت کا پانچ سالہ ریکارڈ توڑ دیا وزیرستان سے تعلق رکھنے والی کم عمر سفیان نے صرف سات اشاری آٹھ سات سیکنڈز میں کسی شخصی گرد لٹا کر گھومنے کا تیر سرین ریکارڈ بنایا سفیان محسوس باکستان کے کم عمر گینیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گئے چین کے داروں لحکومت بیچنگ میں ورلڈ روبوٹ کانفرنس چاری سانوما روبوٹس توجھو کا مرکز کانفرنس 25 اگستہ چاری رہے اور شہرت کامیابی پانی کا جنون مقصد کے خاطر خطرناک تشمن سے لڑنے والے باصلہ یہ فنکار کی کہانی ہولیوڈ مووی میکلو پولیس کا ٹریلر جاری فلم 27 ستمبر کو ریلیز کی جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے